سینئر سیاستدان اور تذیعکار عرفان صدیقی کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے امیر محترم مولانا فضل الرحمن کی چوکھٹ کو بوسا دینے مجلس وحدت مسلمین کے علامہ ناصر عباس کی بارگاہ عالی میں گورنش بجال لانے رابطہ جمعیت علماء اسلام کے مولانا محمد خان شرانی کے آستانِ عالیہ پر جببہ سائی کرنے اور تحریک انصاف نظریاتی کے اختر ڈار کی قدم بوسی کرنے کے بعد چہرہ تلاشی کے لیے ماری ماری پھرتی پی ٹی آئی سنی اتحاد کانسل کے حجرے مشک بار میں پہنچی اور حضرت صاحبزادہ حامد رضا مد زلے کے دست مبارک پہ بیعت کر لی نام اور چہرہ پاتے ہی وہ بے نکاب اور بے حجاب ہو کر پازیب چھنکاتی عمران خان کے دیرینہ دوز محمود خانہ چکزئی کے دربار میں حاضر ہوئی اور اپنی برسوں کی انا ترحدات پتھان کے قدموں میں رکھتے ہوئے اسے اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا اب جبکہ محفوظ پناہگاہ تصور ہونے والی پشاور ہائی کوٹ کے پانچ جد سائیبان نے متفقہ طور پر قرار دیا ہے کہ صفر جمع صفر کا نتیجہ صفر ہی ہوتا ہے تو پارٹی کے اندر جوتم پیزار شروع ہو گئی ہے تازہ خبر یہ ہے کہ سنی اتحاد کانسل کے ساتھ عقد مسلحت میریج آف کنوینینس بانچ ثابت ہونے کے باعث پی ٹی آئی کھلا حاصل کرنے کی سبیل ڈون رہی ہے قانون کے مفتیوں کا فتوہ ہے کہ اب یہ ممکن نہیں رہا استاد ابراہیم زوک نے کہا تھا ہم سے بھی اس بسات پہ کم ہوں گے بد کمار جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے اچھی خاصی عوامی تائید و حمایت رکھنے والی جماعت سہرہ کا بگولہ کیوں بن گئی ہے صرف امران خان نامی حکمتکار کی وجہ سے جس کی زد، ہڈ درمی، انا، نرگیسیت، بے ہنری اور کم دانشی نے آکاش بیل کی طرح اپنی ہری بری جماعت کو شجرے بے باغ و سمر بنا ڈالا آج عالم یہ ہے کہ تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل قومی اسمبلی میں صرف دو ارکان ہیں جو سنی اتحاد کانسل میں زم ہونے کے بجائی تحریک انصاف سے وابستہ آزاد ارکان کا تشکھز اپنائے ہوئے ہیں ایک بیرسٹر گوھر اور دوسرے عمر ایوب یہ بھی اہد وفاد نبانے کے لیے نہیں محض پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اس کے دو سو ترانوے وابستگان پرانے گر صدار چکے ہیں ایسا کیوں ہوا پی ٹی آئی کا بہر بے کران سنی اتحاد کانسل کے مقدس کترے شبنم میں زم ہونے کے بعد بھی حکیر اور بے توکیر کیوں ٹھیرا مخصوص نشستوں کے لیے سارے جک کی رسوائی مول لینے کے باوجود اس کی گود کیوں ہری نہ ہوئی صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی خود اپنے آئین کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہی پروپگنڈے کے ہنر میں تاکو مشاق قبیلے نے اپنی پہاڑ جتنی بڑی گلتی کوتائی اور گفلت کو پیچھے دکیل کر مظلومیت کا سیاپہ شروع کر رکھا ہے لیکن صاف شفاف اور کھڑا سچ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی بار بار کی یاد دہانیوں کو گاز کے تنکے جتنی اہمیت بھی نہ دی اور ڈھٹائی کے ساتھ سرکشی کے بے مہار رستے پہ بنکٹ دوڑتی چلی گئی صرف اس زوم میں کے صداقت و امانت کی سنت عطا کرنے اور good to see you کہتے ہوئے استقبال کرنے والے صاحبان عدل ہمارے ساتھ ہیں تو الیکشن کمیشن کیا کر لے گا پی ٹی آئی نے آخری انٹرا پارٹی الیکشن تیرہ جون دوہزار سولہ کو کرائے تھے پانچ برس بات لازم تھا کہ وہ تیرہ جون دوہزار اکیس سے پہلے پہلے داخلی انتخابات کرا دے اس نے ایسا نہ کیا الیکشن کمیشن نے پارٹی کو تحریری طور پر توجہ دلائی کہ وہ الیکشن ایک دوہزار سترہ کا قانونی تقاضہ پورا کرے پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ کرونا کی وجہ سے انتخابات نہیں کرائے جا سکے برائے کرم ایک سال کی محلت دے دی جائے الیکشن کمیشن نے کسی تردت کے بغیر تیرہ جون دوہزار بائیس تک محلت دے دی جب گیارہ ماہ بعد میں دوہزار بائیس تک انتخابات نہ کرائے گئے تو الیکشن کمیشن نے دوسری بار اس تنبیہ کے ساتھ قانونی تقاضے کی طرف توجہ دلائی کہ مزید توسیل نہیں دی جائے گی اس پر یہ کرتب کاری کی گئی کہ پی ٹی آئی کا آئین ہی بدل دیا گیا اور آٹھ جون کو بے سروپا انتخابات کا ڈراما رچا کر اپنے تہیں قانونی ضرورت پوری کر دی گئی کمیشن نے پارٹی کی طرف سے جمع کرائے کاغذ کو الیکشن ایک کے مطابق بازابطہ سرٹیفیکٹ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ایک بار پھر طریقے کار کے مطابق انتخابات کرانے کے لیے کہا پی ٹی آئی کے کان پر جھون تک نہ رہیں گی تنگ آ کر آٹھ فروری کے عام انتخابات سے چھ ماہ قبل یکم اگز 2023 کو الیکشن کمیشن نے دو ٹوک اور واضح طور پر پی ٹی آئی کو متوجہ کیا کہ وہ فوری طور پر انٹرا الیکشن کرائے بسورت دیگر نتائج کے لیے تیار رہے کمیشن نے بتایا کہ الیکشن ایک 2017 کے سیکشن 208, 209, 215 کے تحت مقررہ طریقے کار کے مطابق داخلی انتخابات ضروری ہیں کمیشن نے مزید کہا اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہتے ہیں تو الیکشن کمیشن الیکشن ایک 2017 کے آرٹیکل 215 کے تحت آئندہ انتخابات کے لیے آپ کی پارٹی کو انتخابی نشان کے حق سے محروم کر سکتا ہے عام انتخابات سے چھ ماہ چھ دن قبل دو اگز 2023 کو انگریزی روزنامہ دی نیوز میں معروف ریپورٹر نوشین یوسف کی ایک سٹوری جلی حرف میں اس سرکی کے ساتھ شایع ہوئی پی ٹی آئی میں بھی ڈپرائیف آف الیکشن سیمبل پی ٹی آئی اپنے انتخابی نشان سے محروم ہو سکتی ہے اس کا بھی کچھ اثر نہ ہوا انتخابات سے کوئی ڈیڑھ ماہ قبل الیکشن کمیشن نے 23 نویمبر 2023 کو ایک اور نوٹس جاری کرتے ہوئے پی ٹی آئی سے کہا کہ وہ ذابطے کے مطابق 20 دن کے اندر اندر انتخابات کرائے ورنہ انتخابی نشان کے حق دار نہیں رہے گی پنجابی معاورے کے مطابق ناک سے بہتا نزلہ مو تک آ گیا تو پشاور سے چند کلومیٹر دور گم نام سے نوائی گاؤں میں انتخابات کے نام پر ایک منڈی جمی جس کا منظر پوری قوم نے دیکھا لاکھو ارکان کا دعویٰ کرنے والی جماعت کے داخلی انتخابات میں دو درجن افراد بھی شریک نہ ہوئے تمام عدداروں کو بلا مقابلہ منتخب قرار دے کر سرٹیفیکٹ جمع کرا دیا گیا جسے بانی رکن اکبر ایس بابر اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے چیلنج کر دیا الیکشن نہ محتبر ٹھہرے انتخابی نشان چھن گیا یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا آج پی ٹی آئی اپنی اجڑی مانگ میں راگ ڈالے بیوگی کا ماتم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی ڈائی برس پر محیط کوششوں کا کوئی ذکر نہیں کرتی نہ ہی اتنے طویل عرصے میں قوائد و زوابط کے مطابق انتخابات نہ کرا سکنے کا کوئی جواز پیش کرتی ہے واحد دلیل کے دوسری جماعتیں بھی یہی کچھ کرتی ہیں یہ بھی غلط بیانی ہے دوسری جماعتیں مکمل طور پر اپنے آئین کی پازداری کرتی ہیں کسی نے کرونا کا بہانہ نہیں کیا اور کسی کے انتخابات چیلنج نہیں ہوئے وہ کلاسے چھلکتی جماعت فقط اداروں کو کوسے جا رہی ہے یہی اس کا ہنر ہے پی ٹی آئینے قانون کے ابجد سے ناشنا گرہوں کی طرح مخصوص نشستوں کا مقدمہ لڑتے ہوئے جس طرح سرکس لگایا اس کا ذکر پھر صحیح شیعر افضل مروت کا کہنا ہے ہماری دو غلطیوں نے ہمیں مخصوص سیٹوں سے محروم کر دیا ہم ایسا کرنے والوں کا پتا چلا رہے ہیں دو غلطیوں کا ارتکاب کرنے والوں کا پتا ضرور چلا ہیں لیکن کیا نو میں سمیت برسوں اپنی جماعت کو غلطیوں کے کوہلوں میں پیلنے اور اسے سیٹوں ہی نہیں نام و نشان تک سے محروم کر دینے والا مرد حنرکار بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں